میں کبھی بھی اس وچار پر بہت بڑا پرشن سک نہیں رہا ہوں کہ جس بات کو آپ چھے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں وہ ساٹھ شبدوں میں کہیں اونوں والی بھاشا کچھ لوگوں کو پرباوت کر سکتے ہیں لیکن امانداری سے کہیں تو زیادہ تر کم ہی زیادہ ہوتا ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواجت ہے ہر دن جب میں ان سندیشوں کو تیار کرتا ہوں تو ان کے لکھے جانے کے بعد میں انہیں بھاشا کو سرل بنانے پرمیشور رب نے وچن میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے مرم تک پہنچنے کے لیے کافی سمیں بتاتا ہوں کیونکہ میرا کام آپ کو پرمہاوت کرنا یا اچھاکیت کرنا نہیں ہے یہ ییشو مسیح کے شکتشالی پریم کو سپشٹ روپ سے آپ کے سامنے رکھنا ہے اس لئے مجھے یہ وشیش وچن بہت پریہ ہے اس کی سرلتہ اور شبدوں میں مہان شکتی ہے بابل میں لکھا ہے پہلا قرنطی اس کا تیرہ ادھیائے چار اور پانچ وچن میں پریم دھیرجونت ہے اور کرپالو ہے پریم دہا نہیں کرتا پریم اپنی بڑائی نہیں کرتا اور بھولتا نہیں وہ انریتی نہیں چلتا وہ اپنی بھلائی نہیں چاہتا جنجلاتا نہیں برا نہیں مانتا آئیے کیول پہلے چھے شبدوں پر دھیان دیں پریم دھیرجونت ہے اور کرپالو ہے جدی ان چھے شبدوں کو دنیا بھر میں پرمیشور کے لوگوں دوارہ آپ کے اور میرے دوارہ ہمارے چھوٹے سے حصے میں لگتار جیون میں اپنایا جائے تو وہ دنیا کو مولک روپ سے بدل دیں گے کیا آپ سہمت ہیں؟ ایک دن چیزیں ہر جگہ سے میری اور آ رہی ہیں میں بہت دباؤ میں تھا اور میں نے دیکھا کہ میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے چڑھنے لگا تھا اس لئے میں رکا ایک گہری سانس لی اور ان چھے شبدوں کے مادہم سے پرمیشور کی شکتی کو اپنے دل میں آنے دیا انہوں نے ترنت میرے درشتی کون کو اور میرے کاریوں کو بدل دیا پریم دھیرجونت ہے پریم کرپالو ہے وہ چھے شبد سب سے شکتشالی جیون بدلنے والے دنیا کے بدلنے والے شبد ہیں جو کبھی بھی آپ کے دل میں آئیں گے پریم دھیرجونت ہے پریم کرپالو ہے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے مئے موسیقی موسیقی